مصطفیٰ اور شرجینہ کے لیے اب اس گھر میں رہنا کافی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ مصطفیٰ اور لدیل کے درمیان ہاتھا بائی بھی ہو چکی ہے اور رباب ہر وقت شرجینہ اور مصطفیٰ کو باتیں سناتی رہتی ہے اور مصطفیٰ سے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا وہ شرجینہ سے بولے گا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے لیکن شرجینہ اس کو ایسا کرنے سے روک دے گی جس پر مصطفیٰ اب اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اس سے بولے گا کہ رباب اس سے اچھا نہیں کر رہی لیکن اس کی ماں تو آگے سے رباب کی ہی سائیڈ لے گی اور مصطفیٰ کو چپ کروا دے گی